موسیقی آئینی ترمیم کی اتفاق رائے سے منظوری کے لیے بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمن سے ایک اور ملاقات ایک گھنٹے طویل بیٹھک سربراہ جیو آئی نے پی ٹی آئی کے تحافظات سے آگاہ کیا نائے وزیراعظم اسحاق دار اور نوید کمر کی بھی مولانا سے ملاقات بریسٹر گوہر بھی فضل الرحمن کی رہشگاہ پہنچے تحریک انصاف کے پانچ رہنمہ آج ڈیالا جیل میں بانی سے ملاقات کریں گے اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنا وہ انتظار کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا اگر میرا یہ کوشش ناکام رہتا ہے تو ہم سب کو پھر پاکستان کی جمہوریت کے لیے دعا مانگنا چاہیے آپ نام جو بھی دے آپ کو ہمارا مطالبہ ماننا پرے گا ہمارا صبر جواب دے چکا آئینی عدالت کی قیام پر اتفاق رائے سے فیصلہ نہ ہوا تو پھر اکثریت سے ہوگا ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور کرائیں گے اسلام آباد سے آئینی بینچ یا آئینی عدالت بنا کر ہی واپس آؤں گا کوشش ناکام رہی تو پھر جمہوریت کے لیے دعا کرنی چاہیے بلاول بھٹو کا سانحہ کارسازگی برسی پر حیدر آباد میں خطاب کہا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں سیاسی جماعتیں ہوش کے ناکھن لیں آج کا نہیں بلکہ مستقبل کا سوچیں عدلیہ سے ون یونٹ ختم کریں گے قیدی سے ملاقات کا بندوبست کر دیا پتا نہیں وہ گئے یا نہیں خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے 26 بھی آئینی ترمیم کا مصفدہ متفقہ طور پر بنظور کر لیا کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا وفاقی کابینہ کا اجلاس صبح ساڑھے نو بجے شیڈیول اسلام آباد میں صدر مملکت اور وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات دونوں رہنماؤں کا مصفدہ برتباد لے خیال قومی اسیملی کا اجلاس آج سے پہر تین بجے ہوگا نونکاتی ایجنڈا جاری 26 بھی آئینی ترمیم کا بل شامل نہیں حکومت نے ہمیں چوتھا مصفدہ دیا مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کے دوران علم ہوا یہ منظور بھی کر لیا گیا فاقرائے ہو چکا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے منظوری لیں گے سپریم کورٹ کی وضاحت کے بعد مخصوص سیٹیں ہمیں دی جائیں تحریک انصاف کے چیف ویپ آمی ڈوگر کہتے ہیں کمیٹی میں مصفدے کی مخالفت کی تھی متفقہ منظوری کی خبر بے بنیاد ہے آمی ڈوگر سمیت کسی نے اختلاف نہیں کیا عرفان صدیقی نے پی ٹی آئی رحمہ کا دعویٰ غلط قرار دے دیا گیارہ صفات اور چھبیس نکات پر مشتمل مصفدے میں آئینی بینچ کا قیام تجویز ججز کی تعداد اور مدد جوڈیشل کمیشن تہہ کرے گا چاروں صوبوں کی ممکنہ حد تک مساوی نمائندگی ہوگی سو موٹو، صدارتی ریفرنسز کی سمات اور فیصلہ پانچ رکنی آئینی بینچ کرے گا آئینی اپیلوں کی سمات اور فیصلے کا اختیار بھی اسی بینچ کو ہوگا سپریم کورڈ کے ججز کی عمر کی حد 65 سال برقرار چیف جسس کے عہدے کی مدد تین سال ہوگی ہائی کورڈ کو از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں ہوگا ناکس کارکردگی بھی ججز کو ہٹانے کی وجوہات میں شامل دوہری شہریت والوں کو الیکشن لڑنے کی اجازہ دینے کی ترمیم مصفدے سے خارج منحرف ارکان کے ووٹ شمار کرنے کی تجویز واپس آرٹیکل دو سو تین تالیس میں ترمیم کو بھی حتم مصفدے سے نکال دیا گیا اس ترمیم کے تحت چیئرمن جوائن چیفز آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز کی دوبارہ تکرری اور توسیق قوانین کو آئینی تحفظ حاصل ہونا تھا کابینہ یا وزیراعظم کی صدر کو بھیجوائی گئی سمری کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہوگی سود کے خاتمے کے لیے آرٹیکل 38F میں ترمیم یکم جنوری دوہزار اٹھائیس کی تاریخ مقرر کر دی گئی فیڈل شریعت کورٹ کے جج بھی اب شریع عدالت کے چیف جیسز بننے کے مجاز ہوں گے نمبر بھی پورے ہیں اور نمبری بھی آئینی ترمیم آسانی سے منظور ہو جائے گی فیصل وابڈا کا دعویٰ کہا اپنا چورن بیچنے والوں کا حازمہ ٹھیک ہو چکا پاکستان کو ٹریک پر لانے کے لیے جو بھی ضروری ہوا وہ کریں گے الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل کا پابنگ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے بارہ جولائی کا فیصلہ غیر موسر نہیں ہو سکتا مزید کوئی وضاحت مانگے بغیر عمل درامت کیا جائے سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے ایک اور وضاحت جاری کر دی لکھا تفصیلی فیصلے میں تمام سوالات کے جوابات دے دیئے الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم کا ماضی سے اطلاع کر کے فیصلے کو بے اثر نہیں کیا جا سکتا پارلیمنٹ کی قانون سازی کو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر برتری حاصل سپریم کورٹ کئی فیصلوں میں قرار دے چکی ہے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو مانا جائے ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے پارلیمنٹ کی تکمیل آئینی اختیار اور فریضہ ہے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ زلد کر لیا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر کے زیرے صدارت اجلاس میں قانونی ٹیم کی الیکشن ایکٹ پر عمل اور مخصوص نشستوں پر معتل ارکان کی بحالی کی تجویز آج پھر مشاورت کا امکان بلوچستان میں پولیو کے تین نئے کیس سامنے آگئے زیلہ نوشکی میں چھ مہا کا بچہ متاثر پشین میں اٹھارہ مہا کی بچی اور چمن میں نو مہا کے بچے میں وارث کی تصدیق آفیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے اہم پیش رفت وزیراعظم شہباز شریف نے سزا کی معافی کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معاملہ دیکھنے کی درخواست لکھا آفیہ صدیقی سولہ سال کی سزا کٹ چکی آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے رحم کی اپیل منظور کی جائے حماس نے یہیہ سنوار کی شہادت کی تصدیق کر دی فلسطین کی آزادی تک جد و جہد جاری رکھنے کا عظم مکمل جنگ بندی اور فوجی انخلا تک اسرائیلی قیدیوں کو رہاد نہ کرنے کا اعلان شہنی فوج کی جبالیاں میں رہاشی عمارتوں پر وحشانہ بمباری تیس فلسطینی شہید ستر سے زائد زخمی القسام برگیڈ اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں حزباللہ کا مضاہمت تیز کرنے کا عظم اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر راکٹ حملے ٹورنٹو میں سکھوں کا احتجاج بھارتی کاؤنسل خانہ بند کرنے کا مطالبہ رہنمانو اکہا بھارت کینیڈا کی خودمختاری کے لیے خطرہ ہے ملتان کا میدان چھاگہ ساجد اور نومان سپینرز کا ایسا کمال انگلیش ٹیم بے حال پاکستان نے پہلی ہار کا بدلہ لے لیا انگلینڈ کو دوسرے ٹیسٹ میں ایک سو بامہ رنسے شکست مہمان ٹیم صرف ایک سو چوالی سرنس پتھیر مسلسل چھینہ کامیوں کے بعد جیت پر شاہینوں کا جشن کیک بھی کاتا ہوم گراؤنڈ پر دو ہزار اکیس کے بعد پہلی کامیابی سیریز ایک ایک سے برابر تیسرا اور فیصلہ کنٹیسٹ چوبیس اکتوبر سے راول پنڈی میں شیڈیول سعودی پرو لیگ کا سنسنی خیز مقابلہ کسٹیان اور رونالڈو کی النصر نے الشباب کو دو ایک سے شکست دے دی النصر نے تین پوائنٹس حاصل کر لیے اور معروف سٹیج شو تی لائن کنگ پچیس برس کا ہو گیا لندن میں سلور جوبلی تقریبات کی تیاریاں والٹ ڈیزنی نے میوزیکل شو کا ٹیلر ریلیس کر دیا موسیقی